اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری بہنیں ہوفیلی بلکل ٹھیک ہوں گی ویلکم بیک ٹو میر چینل تو روزانہ کی طرح پیاری بہنوں آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے موٹیویشنل ویڈیو ہے جو بہنیں اکثر اس طرح کے پینڈنگ میں کام پڑے ہوتے ہیں جو چاہتی ہیں اپنے ہاتھ سے خود کیے جائیں بس انہی کے لیے ہیں تو جناب میں دھو رہی تھی آج اپنا سنٹر کارپٹ اور یعنی کہ جو اسے رگ بھی کہتے ہیں کالین بھی کہتے ہیں سنٹر کارپٹ بھی آپ اسے جو بھی کہتے ہیں بہت آج میں اس کو واش کرنے جاری تھی میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ میری پرانے دیکھنے والوں نے تو دیکھا ہوئے میں اسے کس طرح واش کرتی ہوں یعنی بلوکس میں تو جناب صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں نے اس کو جو ہے سرف لگا کے گیلہ کرنے کے بعد اور چھوڑ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے تاکہ اس کا سارا میل کو چیل پھول جائے اب دو گھنٹے بعد دیکھیں میں اس کے رگڑائی مجائے کر رہی ہوں اور یہ کتنا نکھرنا شروع ہو گیا ہے تو آپ بھی بس تھوڑی سی محنت لگے گی یہ ہے کہ آپ کی چیزیں آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ سے ہی کلین ہوں گی تو آپ کو پتہ رہے گا کہ آپ نے اس میں ایسی کوئی چیز تو نہیں ایڈ کی جس سے کہ اس کے جو یہ ریشے ہیں یا اس کا میٹیریل ہے اس کا جو فائبر ہے وہ خراب نہ ہو جائے کیونکہ اس طرح کی جو بڑی چیزیں جب باہر واش ہونے دیتے ہیں تو وہ اتنی احتیاط سے واش نہیں کرتے کیونکہ ان کا تو کامی ہی ہوتا ہے تو کافی ساری کانٹیٹی میں ان کے پاس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں واش کرنے والوں کے پاس تو سم ٹائم چیز خراب ہو کے آ جاتی ہے تو اس طرح کی جو کام ہوتے ہیں چھوٹے سائز کے کارپٹ سنٹر کارپٹ ہیں آپ انہیں گھر میں خود ہی واش کر لیں تو یہاں ایک کھلا ایریہ تھا یعنی کہ میرے پاس ہی کارپٹ ہے وہاں میں نے اس کو بچھایا گیلہ کیا سرف لگا کے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تب تک گھر کے دوسرے کام کر لیے اور اب دیکھیں میں اس کو جس ایک کپڑے دھونے والے پرش سے ہی اس کو رگڑ رہی ہوں تاکہ اس کا جتنا بھی اندر اس کے جو یہ ریشہ ہے بال بنے ہوئے اس میں جو بھی میل کچھ اہلے سارا نکل جائے اور آپ دیکھ لیں کتنے اچھے سے یہ کلین ہوتا جا رہا ہے ٹائم تو لگتا ہے ایسی بات نہیں ہے اتنی چھوٹی ویڈیو ہے تو یہ سات منٹ میں ہی واش ہو گیا ایسی بات نہیں ہے تقریباً بھی اس کو واش کرتے وہ مجھے دو گھنٹے لگ گئے تھے لیکن چونکہ آپ لوگوں کو ویڈیو چھوٹی دکھانی ہوتی ہے تو کافی سارا اس میں سے کٹ کر دیا لیکن یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ پہلے ہمیشہ کپڑے کو صرف میں بھگویا جاتا ہے پھر رگڑتے ہیں پھر پانی سے واش کرتے ہیں تو بس دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہنیں جو کہ سوچتی ہیں کہ آج ہم اپنا یہ کام پینڈنگ میں پڑھا ہوئے ہم واش کر لیں نہیں ہمت کر پاتی تو بس انہی بہنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ پیاری بہنیں دیکھ لیں مجھے اور آپ بھی موٹیویٹ ہو جائیں اور آپ بھی اسی طرح سے اپنے چیزوں کو واش کر لیں کلین کر لیں اپنے گھر کو ساف سترہ رکھیں تو چلیں میں آواز سنا دیتی ہوں آپ کو تو آپ نے سنا اس کی رگڑائی منجائی کی ہے اور یہ کلین ہوتا جا رہا ہے تھوڑی سے محنت طلب کام ہے بس آپ دیکھ لیں چھٹی کا کوئی دن نکال لیں یا اپنے ساتھ کسی ہیلپر کو لگا لیں بھٹ میں ہاتھ بھی میرا اکیلہ تھا میں اکیلی ہی کر رہی تھی ہاں میں نے پانی ڈالنے کے لیے پائپ پر کرنے کے لیے ضرور بچوں کو بلالیا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کی ساری رگڑائی میں نے خود ہی کی تھی کیونکہ آج کل تو آپ کو پتا ہے بچیاں پتلی پتلی نازوں کے اتنے محنت طلب کام وہ نہیں کر پائیں گی اس لئے میں ان پر نہیں برڈن ڈالتی میں خود ہی کر لیتی ہوں الحمدللہ تو اگر آپ بھی تھوڑی سی ہیں کہ آپ کر لیں گی پہلے آپ اپنا جائزہ لیں کیا آپ کی حمد ہے یا نہیں تو میری پہلی بین ضرور موٹیویٹ ہوئیے گا ضرور اپنے اس کام کو کر لیجئے گا تو فائدے میں رہتے ہیں یہ کام کیونکہ یہ باہر جب واش ہونے جاتا ہے کم سے کم بھی دو ہزار روپے یہ لے لیتا ہے اس کو واش کرنے کے تو آپ اپنا پیسہ بھی سیو کریں اسی طرح سے آپ چھوٹی چھوٹی سیونگ کریں گی اس مہنگائی کے دور میں تو بڑی چیز بھی آپ اپنے لئے لا سکتی ہیں اپنے بجٹ کو مینج کر کے چلیں اپنے کام کو مینج کر کے چلیں تو انشاءاللہ آپ کا کبھی بھی بجٹ آؤٹ نہیں ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگی اب یہ دیکھیں کافی اچھے سے رگڑائی ہو گئی تھی اب یہاں میں نے کھلا پانی لیا ہے پائپ کی موٹی دھار اس پر میں ڈال رہی ہوں تاکہ اور ہاتھ سے بھی مسلتی ملتی جا رہی ہوں اس کو تاکہ اچھے سے اندر سے جتنا بھی اس میں پانی رہ گیا ہے تو مطلب وہ سابون والا پانی سوری سرف والا پانی وہ اچھے سے نکل جائے کیونکہ دیکھیں جھاگ جو ہوتے ہیں سرف کے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے لیکن میں آپ کو دکھاؤں گی جھاگ تو ختم نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ ساف سترہ ہو گیا ہے بلکل آپ اس کو بہت اچھے سے دھوئیں اس کو تاکہ اس کا اچھا جتنا بھی میلہ پانی وہ اچھے طریقے سے نکل جائے میں ابھی آپ کو سامنے کا حصہ واش کر کے دکھا رہی ہوں کیونکہ ایک ہی جگہ پر کیمرا سیٹ کیا ہوا ہے سامنے والے حصے پر بھی بھی اسی طرح ہی دھونگی تاکہ آپ کو پتہ چل سکے اسی طرح ہاتھ سے ہم نے اس کو کارپیٹ کو مسلنا ہے اور اوپر سے کھلا پانی ڈالنا ہے آپ کے پاس یہ نہیں ہے کوئی اور اس طرح کا برطن ہے جس سے کہ آپ زیادہ کانٹیٹی میں پانی اس پر پھیلا سکتی ہیں تو یہ بہت اچھے سے واش ہو جائے گا تو ہے نا یہ بھی ایک زبردستی ویڈیو موٹیویشنل ویڈیو دیکھا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بلکل نہیں جائیے گا چھوٹا سا پیارا سا منو سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا اس سے آپ کی بہین کی حسلہ افضائی ہوتی ہے تو دیکھیں میں نے باقی حصہ بھی اسی طرح واش کیا تھا اب یہ پیچھے کی سائٹ پر ہے اس کو پلٹ لیا ہے میں نے کیونکہ نیچے سائٹ پر دیکھیں مٹی میرے کارپٹ میں تو خیر نہیں تھی کیونکہ یہ اکثری ویگ میں اٹھا کر ہم اس واش کر کے جھاڑو لگا کر پوچھا لگا دیتے ہیں تو نیچے اتنی کوئی مٹی نہیں ہے اوپر چلنے پھرنے کی وجہ سے میلہ ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس اس میں مٹی ہے تو پہلے اچھے سے جھاڑ لیں پھر گلہ کیجئے گا اچھا جی یہ بہت اچھے سے واش ہو گیا میں دکھا دیتی ہوں اس میں کوئی بھی گندہ پانی نہیں ہے بلکل کلیر اس کا پانی نکل رہا ہے اب میں اس کو نچوڑ تو سکتی نہیں ہوں تو میں آپ کو اس کو کس طرح میں نے نچوڑ رہا تھا میں آپ کو دکھا دوں گی اب دیکھیں اس میں سے بلکل صاف پانی نکل رہا ہے جو جھاگ ہیں وہ سرف کے جھاگ ہیں تو اگر آپ کے گھر میں کوئی جنٹ حضرات ہیں تو آپ ان سے کہیں نکل جائے ٹھیک ہے جی اب اس کا پانی تقریباً پورا نکلا نہیں ہے لیکن جتنا بھی نکلا ہے یہ بھی بہت ہے اس وقت لیکن بلکل یہ کلیر ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساف سترہ میں نے اس کو اپنے سیڑیوں کی جو وال تھی اس پر ڈال دیا ہے دوبارہ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کا پانی کتنے اچھے طریقے سے ساف سترہ نکل گیا اور یہ بلکل کلیر ہو گیا اور جو تھوڑے وہ جھاگ نکل رہے ہیں وہ صرف کے جھاگ ہیں گندے پانے کے نہیں ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا پیار ایسا منو سے کومنٹ بھی کر دیجئے گا چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ